نکاح کیس بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں کے خلاف اپیلے منظور کر لی گئی ہیں نکاح کیس میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں کے خلاف اپیلے منظور کر لی گئی ہیں اپ ڈیٹ کریں آپ کو اہم فیصلہ نکاح کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلے منظور کر لی گئی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں نکاکیس بشا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں ایک اہم فیصلہ جو کہ محفوظ کیا گیا تھا آپ نکاکیس بشا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں نکاکیس میں بشا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو بائزد بری کر دیا گیا ہے حسین احمد چوہدری ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں بتائیے حسین بڑی پیش رفت ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی اور گشہ بی بی کی سزا کے خلاف اپیلیں منظور کر دی گئی ہیں ٹرائل کورٹ کا جو سیول کورٹ کا فیصلہ تھا وہ کل اضم قرار دے دیا گیا ہے اور دونوں کو باعزد بری کر دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی اور گشہ بی بی کو رہا کرنے کے احتمال جاری کر دی گئے ہیں روبکار بھی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے تاہم روبکار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی اور کیس میں وہ مطلوب نہیں ہیں یا ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے تو پھر ان دونوں کو رہا کر دیا جائے تاہم امکان یہی ہے کہ جو نہور میں ای ٹی سی کی جانے سے زمانتیں خارج کی گئی تھی اس کیس میں شاید گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی جائے تاہم عدد کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی اور گشہ بی بی کی اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں صداق اخلاف اور اس مجھے سیشن کورڈ میں شدید نعرے بازی چل رہی ہے بانی پی ٹی آئی اور گشہ بی بی کے ہاتھ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو برکر ہیں وہ نعرے بازی کر رہے ہیں افضل مجھوٹہ جو کہ ایڈیشنل ڈسٹرکن سیشن جج ہے انہوں نے اپیلوں پر فیصلہ محفوظ جو کیا تھا وہ سنا دیا ہے اور دورانے عدد نکاح کیس میں عمران خان اور گشہ بی بی کی بانی پی ٹی آئی اور گشہ بی بی کی صداق اخلاف اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں اور بانی پی ٹی آئی اور گشہ بی بی کو عدد نکاح کیس میں بائزت بری کر دیا گیا ہے جج محمد افضل مجھوٹہ نے جو ٹرائل کورٹ کا جو سیول جج قدرت اللہ کا جو فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دے گیا ہے رہائی کی گھوکار بھی جاری کر دی گئی ہے اور دونوں کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر دی گئی تو حسین یہ مختصر فیصلہ سامنے آیا ہے تفصیلی فیصلہ کب تک آئے گا جی بالکل یہ مختصر فیصلہ انہوں نے کمرہ دالت میں سنایا ہے اور ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ اس کا بقاعدہ تحریری حکم نامہ جو ہے وہ بھی جاری کر دیا جائے گا تاہم ابھی تک جو ہے وہ صرف مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے اور وانی کی ٹی آئی اور گشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں اور انہیں باعزت جو ہے وہ بری کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں ساتھ ساتھ ان کی رہائی کے احکامات بھی جاری کیے ہیں لیکن ساتھ جو فاضل ججی انہوں نے مختصر فیصلے میں کہا ہے سناتے ہوئے کہ اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہیں گرفتاری تو جو ہے وہ ان کو رہا کیا جائے اس سے قبل یہی اسی عدالت سے ٹھیک ہے حسین آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا فاروخ اجاز بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروخ اب اس کیس کے حوالے سے بات سامنے یہ آئی کہ سزا کے خلاف اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں آپ کے پاس اس وقت کیا ڈیٹیلز ہیں جی بالکل ججی انہوں نے مختصر فیصلہ جو ہے وہ عدالت میں پڑھ کر سنایا ہے اور تفصیلی فیصلہ جو ہے اپ سے کچھ دیر میں جاری کیا جائے گا اس کیس کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جو اپیلیں دی سزا کے خلاف ان کو عدالت نے منظور کر لیا ہے اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانت سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے رہائی کے حوالے سے عدالت کی جانت سے روکار بھی جاری کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو خاور مانے کا ہے ان کی جانے سے دو درخواستیں عدالت میں دی گئی تھی ان کے وکیل کے ذریعے ایک درخواست جو ہے وہ بیڈیکل بورٹ تشکیل دینے کے حوالے سے تھی اور اس کے ساتھ دوسری درخواست جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کانسل اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈل شریعت پورٹ اور اسلامی سکولرز کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لینے کے حوالے سے تھی وہ خاور مانے کا کی یہ دونوں درخواستیں بھی عدالت کی جانب سے خارج کر دی گئی ہیں عدالت نے ابھی مختصر فیصلہ سنایا ہے جس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور جو ڈرائیل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو قلضم قرار دیتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدد میں نکاح کیس میں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے